میرا آپ کا ہمارا چودہ سو سال سے ہم تڑپ تڑپ کر رہے ہیں اور مسلسل ماتم مجلس شہزادی کا یہ کہ امانت شہزادی زینب سلام علیہہہ کی امانت ہے جو ہم اسے مسلسل پورا کر رہے ہیں مگر آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ مدینہ سے جب سعید شہدہ نکلے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ والے بچے مرد عورتیں سب حسین کو جانتے تھے یہ مانتے ہیں آپ بولیے میں اور آپ پڑھ کے حسین کو جانتے ہیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا مولا حسین کو اسی لئے فارسی کا محاورہ ہے شنیدین کائی بہت مانندے دیدن دیکھنا سننے کی طرح نہیں ہے دیکھنا حقیقت ہے سننے ضروری نہیں کہ حقیقت ہو انہوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر خدا سجدے میں طول دے رہے ہیں یہ انہوں نے دیکھا تھا ہم نے سنا ہم نے پڑھا مدینہ کی گلیوں مولا حسین کو مہر رسالت پر سوار کھرا کے سرور کائینات گھمتے انہوں نے دیکھا اور ہم نے سنا دیکھنے کے باوجود مدینہ سے کتنے چلے کر بلا کے لیے سوال یہ ہے اور دیکھنے کے باوجود شہزادی کونین جس کے درہ اقدس پر رسالت دن میں نو دفعہ سلام کے لیے آئے دیکھنے کے باوجود خاتون جنت درہ مسجد پر کھڑی ہو کر خطبہ دے کتنوں نے ساتھ دیا قابل توجہ یہ ہے وہ سب دیکھتے تھے شہزادی کے خطبے پر تڑپ تڑپ کے بلکہ بعض روایت میں الہتجاج سن چھے سو اجرے کے مشتہدین میں سے علامہ طوری سے الہتجاج یہ اردو میں بھی چھپی ہے اس کی پہلے جت میں لکھتے ہیں مسجد کے دہر و دیوار سے رونے کی آواز آئی ہے شہزادی نے جب خطبہ دیا ہے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں اور شہزادی فرماتی کوئی نہیں ہے جس میں غیرت ہو اٹھ کے زہرہ کا ساتھ دے وہ طویل ترین دو گھنٹے کا خطبہ کیوں ٹس سے مسنے ہو رہے ہیں کیوں نہیں اٹھتے ہیں چھے مہاجر ہیں چھے انسار ہیں کل بارہ ہیں جو علی کو جان دینے کے لیے تیار ہیں اور ان سے بھی مولا کائنات نے فرمایا کہ تم واقعا جان دینے کے لیے تیار ہو ایسا کرو تم کل بال صاف کر کے آجاؤ چھے آئے چھے نہیں آئے ان چھے نے مشورہ دیا ہم جان دینے کے لیے تیار کیا تیار ہو بال کٹو آنے کے لیے تیار نہیں ہو سر کٹو آنے کے لیے تیار ہو کہاں تم تیار ہو یہ مسئلہ جو ہم دوسرے مکاتب سے مولا کائنات کو شہزادی کونین کو مولا امام زمان روح الالفدہ کو دوسرے مکاتب سے توقع بھی نہیں ہے اگر توقع ہے مہدی فاطمہ کو تو کس سے ہے ہم سے مجھ سے آپ سے چونکہ ہم ہی علی اور اولاد علی کو مانتے ہیں ہم ہی ولایت ہم ہی امامت ہم ہی عصمت کے قائل ہیں دوسرے مکاتب تو نہیں مانتے جو نہیں مانتے ان سے کیا توقع رکھیں گے مولا امام زمان روح الالفدہ جو مانتے ہیں ان سے توقع رکھیں گے جب ظہور ہوگا تو ساتھ دیں گے درست ہے سر نہیں ہی لائیے میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں اس لئے وہ سن لیجئے پھر آپ سر نہیں ہی لائے گا بولیے دیکھئے کوفے سے نجب سے ایک تعلیو علم گئے کوفہ کوئن سے پانی نکالتے تھے گوڑے کو باندھا تھا گوڑا گمتا تھا تو کوئن سے پانی نکلتا تھا تو گوڑے کے گردن میں ڈوڑے باندھے تھے جس جو پانی نکال رہا تھا وہ آرام سے سو رہا تھا یہ تعلیو علم گیا کہا کہ گوڑے کے گردن میں ڈوڑے کیوں باندھے ہیں کہا اس لیے کہ میں سوتا ہوں جب وہ چلتا ہے تو آواز آتی ہے میں سمجھتا ہوں کیوں گوڑے چللا تو تعلیو علم نے کہا اگر وہ ایک جگہ رکھ کے ہلتا رہ تو گنٹی تو بجے گی تو سمجھے گا چللا تو نے کہا نہیں یہ نجف کا پڑا ہوا نہیں تو میں آپ سرچ کروں کہ تو میں آپ سرچ کروں کہ گردن ہندانے والی بات اس گوڑے والی بات ہے اس لیے آپ مولا امام زمان روح الالفدہ اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد چونکہ کوئی موضوع نہیں دیا ہے اگر چلی ہمارے محترم ڈاکٹر اسکری سے میں نے پوچھا تھا انہوں نے وہی پرانے آیسو کا موضوع دیا بہرحال تو مجھے جو آپ جو موضوع دیں مگر بیٹھے ہیں سامنے ولایت پر ان کی مجلس پڑھوں گا مگر یہاں پر واقعا سمجھتے ہیں بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت پر گبتو وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ اس آیت کے بارے میں ملائک کائنات فرماتے ہیں یہ آیت ولایت کے بارے میں وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا مدد مانگو اے انسان جب مایوسی کے سمندر میں ڈوپ رہے ہو اور جب تمام تر وسائل جواب دے چکے ہیں اب کوئی عزیز کوئی رشتدار آپ کی مدد کے لئے آمادہ نہیں تیار نہیں ہے تو اس وقت مدد مانگو وَاسْتَعِنُوا مدد مانگو کسی سے بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صَبُر سے اور نماز سے ملائک کائنات فرماتے ہیں یہاں صَبُر سے مراد خاتم الانبیاء صلاح سے مراد ولایت علی ہے تو چونکہ ولایت علی سے پھر حضرت نے دلیل بھی دی حضرت نے دلیل دی یہاں ولایت سے مراد میری ولایت ہے اس کی وجہ جو اگلا ٹکڑا ہے وہ اس کی بہت بڑی دلیل وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَالْخَاشِينَ اِنَّهُمَا نہیں یہ دونوں صبر و صلاح دونوں بہت بڑے لگتے ہیں لوگوں کو نہیں وَإِنَّهَا یہ صلاح بہت بڑی لگتی ہے تو وہ تو تراوی پر تروی پر رہے ہیں کوئی بڑی نہیں لگتی تو بڑی کیا لگتی ہے ولایت بڑی لگتی ہے تو اس بنا پر ولایت کے قبول کرنے میں چونکہ اس پر تفصیل سے گفتگ ہوگی مگر میں آپ سرسکرون کہ ابھی دس دن محرم کے گزرے اور پورے تقریباً سال بر کسی نے کسی بہانے سے ولادت میں شہادت میں اس کے علاوہ احسال سواب کی مجالیس ہوتی ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں مولا حسین کے نام پر جمع ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں جو سرور کائنات کی سنت ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد یہ سنت وہیں سے چلی کہ جب سرور کائنات میں دیکھا کہ ہر شہید پر کوئی رونے والی خاتون ہیں اگر کسی پر کوئی رونے والی نہیں ہیں تو وہ حضرت حمزہ ہیں تو سرور کائنات کے اس جملے کو تمام حد تک تاریخ کامل جو کی مسننف سلافی ہے اپنی تیمیہ کا شاگرد ہے شامی ہے تاریخ کامل میں لکھتا ہے کہ حضرت حمزہ پر جب گئے ہیں سرور کائنات تو ایک جملے ارشادت فرم فَأَمَّا عَمِّيَ الْحَمْدَ فَلَا بَوَا کیَ عَلَيْهِ یہ میرے چاچا حمزہ ہیں جس پر رونے والی کوئی نہیں اس کے بعد یہ سنت پڑی اس کے بعد اسلام میں یہ سنت پڑی کہ جب بھی کوئی جنگ میں شہید ہوتا تھا جنگ اہت کے بعد جنگ تبوک ہے جنگ ہنین ہے دوسری جنگ جو جنگ ذات السلاسل ہے جتنی جنگیں اس کے بعد دیگئے ہیں پچاس ہی جنگیں خاتم الانبیاء کی زندگی میں جتنی جنگوں میں جو شہید ہوتا تھا اس کے پاس تازیت کے لیے جاتے تھے تو پہلے حضرت حمزہ پر گبتگو ہوتی تھی پھر اس کو تازیت دیتے تھے بلکل یہی جو آج ہم سیدو شہدہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی عزیز مرتا ہے تو جمع ہوتے ہیں ملیس حسین کی ہوتی ہے اور اس عزیز کی خاطر یہ سنت رسول ہے جو حضرت حمزہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے حضرت حمزہ کی شہدت سے میں آپ ساتھ کروں کہ اس طرح سے حضرت تیمہ خوانی رحمت اللہ علیہ مراجعہ ازاداری مراجعہ شیعہ کی نظر میں جو ایک سو دو مراجعہ کی کتاب ہے کہ ازاداری کے مختلف تاریخوں پر فتاوہ ہے آیت اللہ نائن سے لے کر آیت اللہ خمنہی و آیت اللہ سستانی تک ان کے فتاوہ ہیں اس کتاب میں مراجعہ ازاداری در نظر ہے مراجعہ شیعہ ازاداری مراجعہ شیعہ کی نظر میں یہ کتاب اردو میں بھی بازار میں آئی ہے اس کتاب میں آیت اللہ نائنی سے سوال کیا گیا تھا برما کے مسلمانوں نے آگ پر ماتم کے سلسلے میں آگ پر ماتم زنجینوں کا ماتم قمہ کا ماتم غرص ماتم کے جتنے مراویجہ اس وقت ہیں ان اس پر ان سے سوالات کہتے ہیں اس وقت چلے کہ آج تک تمام مراجعہ کے اس میں فتح اس میں آیا طلع خمین ورزوان اللہ تعالی علیہ کا اس کا مقدم ہے اس کتاب کا آیت اللہ خمین ورزوان اللہ تعالی علیہ کا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ازاداری سیدو شہدہ دین اسلام کے انشورنس کا نام ہے یہ جملہ امام خونی رحمت اللہ علیہ کا یہ ازاداری سعید شہدہ دین اسلام کے انشورنس کا نام ہے یہ ازاداری جس نے اس کو انشور کیا ہے دوسرے مکاتب میں وہ حقائق نہیں جو حقائق مکتبہ اہل البیت میں